بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس یہ مجھے اسائنمنٹ ملی ہے جی میتھ فور زیرو فائک کی ابھی ابھی مجھے ایک فرینڈ نے جو ہے وہ سینڈ کی ہے تو میں نے کہا چلیں جی میں اس کی ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ کو بلکل سیمپل سی ہے کوسٹن نمبر ون ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ پرمنٹیشن میں ایف اور جی کی ویلیو دی ہوئی ہے آپ ان کا پروڈکٹ فائنڈ کریں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ پروڈکٹ آف ایف جی اور پروڈکٹ آف جی ایف یہ دونوں کمیوٹ نہیں ہیں یعنی کہ ایکول نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ ایف جی کیسے فائنڈ کرتے ہیں یعنی کہ ایف کو جی سے ہم ملٹیپلائی کیسے کریں گے اور پھر ہم جی کو ایف سے کیسے ملٹیپلائی کریں گے یہ بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر انہے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹ سمپل آپ نے کام کرنا ہے یہاں پہ ایک لوب بنانا ہے ایک یہاں پہ لوب بنانا ہے اور ایک یہاں پہ لوب بنانا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس میں اوپر والی ویلیو جو ہیں وہ لکھنی ہے 2, 3, 4, 5, 6 اب یہاں پہ بھی میں یہی ویلیو لکھوں گا 1, 2, 3, 4, 5, 6 اب ذرا میں F ریلیشن دیکھتا ہوں کہ F ریلیشن میں میرے پاس 1 کے ساتھ کون ہے جی میرے پاس 1 کے ساتھ 5 ہے تو پھر میں ریلیشن دیکھوں گا 2 کا 2 کے ساتھ کون ہے جی 3 ہے اور پھر میں دیکھوں گا یہ دیکھیں 3 کے ساتھ کون ہے 2 ہے تو یہ 3 کا 2 کے ساتھ ریلیشن جا رہا ہے 4 کا کس کے ساتھ ہے جی اوپر والیوں کو میں میچ کروں گا 4 کا 6 کے ساتھ آ رہا ہے 5 کا کس کے ساتھ ہے جی 5 کا 4 کے ساتھ آ رہا ہے اور 6 کا کس کے ساتھ ہے جی 6 کا 1 کے ساتھ آ رہا ہے یہ آپ نے F کا ریلیشن دیکھا ہے اب ذرا آگے میں G کا ریلیشن دیکھتا ہوں یہاں پہ بھی میں کونٹنگ لکھ لیتا ہوں سکس تک تو ذرا جی میں آ جاتا ہوں ون کا کس کے ساتھ ہے ون کا جی تھری کے ساتھ ہے تو ٹو کا کس کے ساتھ ہے جی ٹو کا فور کے ساتھ ہے تھری کا کس کے ساتھ ون کے ساتھ فور کا کس کے ساتھ ٹو کے ساتھ ہے فائیف کا کس کے ساتھ ہے جی سکس کے ساتھ ہے اور سکس کا کس کے ساتھ ہے فائیف کے ساتھ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں ان کو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے اب ہم آ جاتے ہیں f multiply g کی طرف تو آپ نے اوپر ویلیو جو لکھنی ہے وہ ایسی لکھنی ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 اب نیچے ویلیو آپ نے جو لکھنی ہے وہ کون سی لکھنی ہے یہ بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے 1 کا تعلق کس کے ساتھ آ رہا ہے یہاں سے start سے لینے 1 کا تعلق 5 کے ساتھ اور 5 کا آگے کس کے ساتھ آ رہا ہے 6 کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ 1 کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا 6 کے ساتھ ہوگا اوکے سٹوڈینٹس پھر آگے چلتے ہیں 2 کا تعلق کس کے ساتھ جا رہا ہے 3 کے ساتھ اور 3 آگے کس کے ساتھ جا رہا ہے 1 کے ساتھ تو اس کا مطلب 2 کا تعلق کس سے ہو گیا 1 کے ساتھ پھر ہم 3 کی بات کرتے ہیں یہاں سے 3 کس کے ساتھ جا رہا ہے 2 کے ساتھ اور 2 آگے کس کے ساتھ آ رہا ہے 4 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس 4 آنسر آ جائے گا پھر آگے ہم 4 کی بات کرتے ہیں کیونکہ اوپر 4 ہے تو 4 کس کے ساتھ ہے 6 کے ساتھ ہے اور 6 آگے کس کے ساتھ ہے 5 کے ساتھ اسی طرح آگے ہمارے پاس 5 کی بات کرتے ہیں تو 5 ہمارے پاس کس کے ساتھ relation بنا رہا ہے 4 کے ساتھ اور 4 آگے 2 کے ساتھ relation بنا رہا ہے پھر ہم سکس کی بات کریں گے تو سکس ون کے ساتھ کر رہا ہے ریلیشن اور ون آگے کس کے ساتھ تھری کے ساتھ تو یہاں ہمارے پاس تھری آ جائے گا یعنی کہ ہم نے یہاں سے ون کو دیکھنا ہے اور وہ جدر آگے لازٹ پر ویلیو آ رہی ہے وہ ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے اب یہ ویلیو ہمارے پاس ہو گئی ہے ایف آف جی کی اب ہم نے جی آف ایف کی کرنی ہے تو سیم یہی میتھڈ ہوگا ہم یہاں پر لوب بنا لیتے ہیں اب ہم 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 تو پہلے آپ جی کی ویلیو دیکھیں ون کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی 3 کے ساتھ تو یہ 3 آگے اچھا آگے دیکھیں 2 کا تعلق کس کے ساتھ ہے یہاں سے 4 کے ساتھ پھر آگے دیکھیں 3 کا تعلق 1 کے ساتھ پھر آگے دیکھیں 4 کا تعلق 2 کے ساتھ پھر آگے 5 کا تعلق 6 کے ساتھ اور 6 کا تعلق 5 کے ساتھ اب آپ ایسا سمجھیں کہ یہ F کی ویلیو ہے اور یہ آگے اس کا ریلیشن ہے یعنی کہ اس کا میپنگ ہے اب ہم F میں آ جاتے ہیں تو 1 کا تعلق 5 کے ساتھ یہ 1 کا تعلق 5 کے ساتھ آ جائے گا 2 کا تعلق 3 کے ساتھ 2 3 میں آگیا 3 کا تعلق 2 کے ساتھ 4 کا تعلق 6 کے ساتھ 5 کا تعلق 4 کے ساتھ اور 6 کا تعلق یہ 1 کے ساتھ آ گیا تو اب یہاں پہ آپ نے اوپر والی ویلیو اسی طرح آپ نے سب میں لکھنی ہوتی ہے نیچے والی ویلیو اب آپ سیلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھیں 1 کے ساتھ 3 آ رہے 3 کے ساتھ آگے 2 آ رہے اس کا مطلب یہاں پہ 2 آئے گا اس کے بعد 2 کو دیکھیں 2 4 کے ساتھ آ رہے 4 آگے 6 میں آ رہے اسی طرح 3 کو دیکھیں 3 1 کے ساتھ اور 1 آگے 5 میں جا رہے تو آگے ہمارے پاس 4 ہے تو 4 کا تعلق 2 کے ساتھ اور 2 آگے کس میں 3 میں جا رہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں 5 کی تو 5 6 سے ریلیشن بنا رہے اور 6 آگے 1 سے ریلیشن بنا رہے اسی طرح ہمارے پاس 6 کی بات کریں 6 5 سے ریلیشن بنا کر آگے 4 میں چلا جاتا ہے تو اب یہ ہمارے پاس F and G ہے اور یہ ہمارے پاس G multiply F ہے تو ہم نے پروف کر دیا دونوں دیکھیں value different ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں F multiply G does not equal to G multiply F ok students I hope کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی جی students اب ہم آتے ہیں question number 2 کی طرف تو question number 2 میں ہم نے دو value نکالنی ہے F ہمیں دیا ہو گیا ہم نے F inverse square میں بھی اور inverse میں بھی ہم نے نکالنا ہے تو F of square inverse تب آئے گا جب ہمارے پاس F square ہوگا تو F square تب ہوگا جب ہم F کو F سے multiply کریں گے means کہ ہمارے پاس یہ value آ جائے گی F multiply F is equal to F square اس کے بعد ہم اس کا جو ہے وہ نکالیں گے 1 2 3 4 5 6 اب multiplication آپ نے کیسے لینی ہے یہاں پہ loop بنا لیں ہمارے پاس آ جائے گا جی first loop 1 2 3 4 5 6 second loop 1 2 3 4 5 6 third loop 1 1 2 3 4 5 6 تو یہ دیکھیں یہ F کا فنکشن ہوگا اور یہ بھی F کا فنکشن ہوگا لیکن یہاں پہ F ہم اس کو use کریں گے 1 کا تعلق کس سے ہے 5 سے یہ 1 5 میں آ گیا تو پھر ہمارے پاس 2 کا تعلق کس سے ہے جی 2 کا تعلق ہمارا 3 کے ساتھ ہے آگے 3 کا تعلق کس سے ہے 2 سے ہے پھر ہمارے پاس 4 کا تعلق کس سے ہے 6 سے ہے 4 کا تعلق 6 سے آ گیا 5 کا تلق 4 سے آ گیا اور 6 کا تلق 1 سے آ گیا اب یہاں سے ہم دوبارہ یہی دیکھیں گے 1 کا تلق کس سے ہے جی 5 سے 2 کا تلق کس سے ہے 3 سے پھر ہمارے پاس 3 کا تلق 2 کے ساتھ ہے پھر ہمارے پاس 4 کا تلق 6 کے ساتھ ہے پھر ہمارے پاس 5 کا تلق 4 کے ساتھ ہے یہ ہمارے پاس آ گیا پھر 6 کا تلق 1 کے ساتھ ہے تو اب ہم 1 5 میں آ رہا ہے 5 سے آگے کدھر 4 میں جا رہا ہے تو یہاں پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 4 پھر آگے چلیں 2 3 کے ساتھ جا رہا ہے اور 3 آگے 2 کے ساتھ جا رہا ہے پھر آگے چلیں 3 کی بات کریں تو 3 2 میں جا رہا ہے اور 2 آگے پھر 3 میں جا رہا ہے تو یہ تو ویلیو سیم آگی اسی طرح آگے 4 جو ہے وہ 6 سے ہو رہا ہے اور 6 آگے کس میں جا رہا ہے 1 میں 1 آ جائے گا یعنی کہ 4 6 سے آیا ہے لیکن 6 آگے 1 میں چلا گیا تو اس کا مطلب 4 کا تلق 1 سے ہے 5 کا تلق دیکھیں تو وہ 4 سے اور 4 آگے کس میں ہے 6 میں ہے اسی طرح 6 کی بات کریں تو 6 1 سے تلق رکھتا ہے اور 1 جو ہے وہ کس سے 5 سے تلق رکھتا ہے تو یہ تو ہمارے پاس آگیا f سکیئر اب ہم نے دونوں کا انورس نکالنا ہے تو انورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ریورس کرنا ہے سمپل سا کام آپ نے کرنا ہے میں بالکل آپ کو آسان سا بتا دیتا ہوں اوپر والی ویلیو آپ ایسے ہی لکھیں 1 2 3 4 5 6 اب جو نیچے ویلیو لکھنی ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا 1 ہے نیچے سے آپ تلاش کریں 1 کہاں پہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے 1 کی اوپر کونسی ویلیو ہے وہ ہے آپ کے پاس 4 تو یہ آپ کے پاس جہاں پہ 4 آ جائے گا پھر 2 تلاش کریں 2 کے اوپر کیا ہے 2 تو یہ آپ کے پاس 3 کے اوپر کیا ہے 3 4 کی اوپر کیا ہے 4 کی اوپر 1 ہے اسی طرح 5 کی اوپر کیا ہے 6 اور 6 کی اوپر کیا ہے 5 تو یہ آپ کا انورس ہوگی اوکے سٹوڈنٹس اسی طرح اب آپ F انورس کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس F ہے پہلے آپ ایز اوپر ویلیو لکھ لیں 1 2 6 یہ آپ نے ویلیو لکھ لیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں 1 کہاں پہ ہے یہ ہے اس کی اوپر کونسی ویلیو ہے پھر آپ 4 کے اوپر دیکھیں 5 آ جائے گا پھر آپ 5 کے اوپر دیکھیں 1 آ جائے گا پھر آپ 6 کے اوپر دیکھیں تو 4 آ جائے گا تو یہ سٹوڈنٹس آپ کے پاس F inverse x square اور یہ آپ کے پاس F inverse آ گیا یعنی کہ F inverse 1 اور F inverse 2 یہ آپ کے پاس value آ گئی تو اسی کے ساتھ ہماری یہ assignment ختم ہوئی بلکل آسان سی assignment ہے کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہوتی ہے پرمنٹیشن جو ہے وہ بہت آسان ہے آپ ذرا lecture number 10 سے لے کر 14 تک غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی I hope کہ آپ کو یہاں سے سمجھ آ گی ہوگی کہ ان کو ہم نے multiply کیسے کیا ہے اور ان کا inverse کیسے لیا ہے inverse بلکل simple سے ہے for example آپ یہ relation 1,2,3 1,2,3 تو 1 کا 3 کے ساتھ ہے 2 کا 1 کے ساتھ ہے 3 کا 2 کے ساتھ ہے تو اب آپ نے پہلے ادھر گئے ہیں اب آپ نے واپس آنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کا inverse رہے گا تو I hope کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کی وگا ست کا ساتھ اور کہیں ہم گیر ہر آنے والی ویڈیو علموالہ